بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس وقار ارشد ہیر یور بائیولوجی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر وافیہ سے ہوں گے مائے دیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نروس سسٹم کے ڈس آرڈرز کو وہ کون سے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے انڈوکرائن سسٹم کو ہم نے ڈسکس کیا ریمیننگ 3 گلینڈز کو ہم نے ڈسکس کیا اڈرینل گلینڈ کو ہم نے ڈسکس کیا پینکری آس کو اور ہم نے ڈسکس کیا گونیٹس کو دیئر سٹوڈنٹس اڈرینل گلینڈ اس سے ایک ہارمون ڈیلیز ہوتا ہے جس کو اڈرینلین کہتے ہیں ایک ہارمون ڈیلیز ہوتا ہے جس کو کارٹیکو سٹرائٹ کہتے ہیں پینکری آس کی بات کی جائے وہ ایکزوکرائن کے طور پر بھی بیہیو کرتا ہے انڈوکرائن کے طور پر بھی بیہیو کرتا ہے اگر ہم ایکزوکرائن کی بات کریں اس کے ساتھ پینکری آٹک ڈکٹ موجود ہوتی ہے پینکری آٹک جوس ڈیلیز ہوتا ہے اور وہ ڈیجیسٹیف سسٹم میں چلا جاتا ہے سمال انٹسٹائن میں جاتا ہے خوراک کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اگر انڈوکرائن پورشن کی بات کریں اسے آئیلیٹ آف لینگرہن کہتے ہیں اور یہ دو طرح کے ہارمون ڈیلیز کرتا ہے ایک کو انسولین اور دوسرے کو گلوکاگون کہا جاتا ہے انسولین بلیڈ سے گلوکاگون کو لیتی ہے اور گلوکاگون لیور سے نکال کر بلیڈ میں شامل کرواتا ہے یہ دونوں ہارمون اپوسٹ کام کرتے ہیں اگر ایک انسان کے جسم میں انسولین کم ہو جائے تو بلیڈ کے ساتھ گلوکاگون زیادہ ریلیز ہوتی ہے ڈیابیٹیز کی کنڈیشن ڈیویلپ ہوتی ہے جسے ڈیابیٹیز میلائٹس کہتے ہیں ہم نے ڈسکس کیا گونیٹس کے بارے میں یہ میل گونیٹس ہوتے ہیں جنہیں ٹیسٹیز کہا جاتا ہے ٹیسٹو سٹیرون ہارمون ریلیز کرتے ہیں فیمیل گونیٹس ہوتے ہیں اور وریس کہلاتے ہیں اور ایسٹو جن پروجسٹیرون ہارمون ریلیز کرتے ہیں سیکنڈری سیکشوال کریکٹرز ڈیویلپ کرتے ہیں آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں فیڈ بیک میکنزم کو فیڈ بیک میکنزم کی بات کی جائے یہ دو الفاظ کا مجبوعہ ہیں فیڈ بیک کا مطلب دراصل یہ لیا جاتا ہے کہ کسی سے رائے لینا فیڈ بیک میکنزم کا مطلب کیا ہے ایک ایسا طریقہ اکار کہ جس کے اندر کسی بھی پروسیس کو اس کی ہی آؤٹپوٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن ایمپورٹنڈ ہے شورٹ کویسن کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے اور آپ یہ لکھ سکتے ہیں ریگولیشن آف آ پروسیس آف سیم پروسیس کسی بھی پروسیس کا ریگولیٹ ہونا اس کی ہی اپنی آؤٹپوٹ سے اس کو فیڈ بیک میکنزم کہتے ہیں ڈیر سوڈنٹس فیڈ بیک میکنزم کی دو ٹائلز ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں ڈیر سوڈنٹس پوزیٹیو فیڈ بیک نمبر ون نمبر چو نگیٹیو فیڈ بیک ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے پوزیٹیو فیڈ بیک کی بات کی جائے تو پوزیٹیو فیڈ بیک کا مطلب یہ ہے اگر ہم مثال کی بات کریں پوزیٹیو فیڈ بیک کی بات کی جائے سکلنگ ایکشن آف ملک بائے آ بی بی ایک بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے جتنا وہ سک کرتا ہے اتنا زیادہ پروڈیوز ہوتا ہے جتنا کم سک کرتا ہے اتنا کم پروڈیوز ہوتا ہے تو یہ پوزیٹیو فیڈ بیک ہے کہ کسی پروسیس کی آؤٹپوٹ سے وہ پروسیس زیادہ ہو جاتا ہے بچے کے سک کرنے سے دودھ کو چوسنے سے اتنا ہی زیادہ پیدا ہوتا ہے کم چوسنے سے کم پیدا ہوتا ہے ڈیر سوڈنٹس نیگٹیف فیڈبیک کی بات کی جائے تو اس کی مثال انسولین ہے اگر آپ کے بلڈ میں گلوکوز زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا پینکریاز انسولین پیدا کرتا ہے انسولین بلڈ سے گلوکوز کو اپٹیک کرتا ہے اور باڈی کا حصہ بناتا ہے بار بار ایبزوب کرتا ہے زیادہ سے زیادہ ایبزوب کرتا ہے یہاں تک کہ سیٹ پوائنٹ سے نیچے چلی جاتی ہے بلڈ کی گلوکوز تو نتیجے کے طور پر انسولین کی پروڈکشن رکھ جاتی ہے یعنی انسولین نے اپنا کام کیا اس کا کام ایک حد سے زیادہ بھڑ گیا تو اس کی پروڈکشن کو روک دیا گیا یہ نیگٹیف فیڈبیک ہے اس کو ہم نیگٹیف فیڈبیک کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بلڈ میں گلوکوز کی کنسنٹریشن ایک سیٹ پوائنٹ سے نیچے چلی گئی تو گلوکا گون پیدا ہونا شروع ہو گیا اور انسولین کی پروڈکشن رک گئی انسولین کے کام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے انسولین کی پروڈکشن کا رکھ جانا یہ نیگٹیف فیڈبیک ہے ڈیر سٹوڈنٹس آئیے ڈسکس کرتے ہیں نیکس ٹاپک کو نیویس ڈس آرڈرز نیویس ڈس آرڈرز کی بات کی جائے اس چپٹر میں ہم نے نیویس سسٹم کو ڈسکس کیا ہم نے سینٹرل اور پیریفرل نیویس سسٹم کو ڈسکس کیا ہم نے برین اور سپائنل کارڈ کو ڈسکس کیا ہم نے سومیٹیک اور آٹونومک نیویس سسٹم کو ڈسکس کیا اس نیویس سسٹم میں کچھ خرابیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں انہیں نیویس ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے دو طرح کی خرابیاں ہیں جو پیدا ہو سکتی ہیں وہ کون کون سی ہیں نمبر ون ویسکولر ڈس آرڈر اور نمبر ٹو فنکشنل ڈس آرڈر ویسکولر ڈس آرڈر کی اگزیمپل کی بات کی جائے تو اس کی اگزیمپل پیرالائیسز ہے اور فنکشنل ڈس آرڈر کی بات کی جائے اس کی اگزیمپل اپیلپسی ہے ان دونوں کی فردر ڈیٹیلز کیا ہیں ڈیئر سوڈنٹس ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں آغاز کرتے ہیں پیرالائیسز سے پیرالائیسز کی بات کی جائے پیرالائیسز کو اردو میں فالج کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے متاثرہ شخص کے جسم کا کچھ حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے بالکل کام نہیں کرتا اپنا فنکشن لوس کر دیتا ہے اس کو ہم فالج کا اٹیک ہونا یا پیرالائیسز کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے شورٹ کوئیسن پوچھا جا سکتا ہے مختصر سوالات میں آپ اس سے متعلق لکھ سکتے ہیں کمپلیٹ لاس آر فنکشن بائی دا بوڈی اور پارٹ آف آ بوڈی آئیے فردہ ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں دیر سوڈنٹس کاؤزز کی بات کی جائے پیرالائیسز یا فالج کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر نمبر ون سینٹرل نروس سسٹم یعنی برین اور سپائنل کارڈ میں کوئی انفیکشن ہو جانا بلڈ سپلائے کا ڈسٹرب ہو جانا نمبر چو کوئی پویزن بھی اس کی وجہ ہو سکتا ہے پویزن کہا جاتا ہے زہریلا مواد نمبر ثری سٹروک سٹروک کا مطلب کیا ہے بلڈ ویسل کا رپچڑ ہو جانا خون کی نالی کا پھٹ جانا وہ خون کی نالی جو دماغ تک خون لے کے جا رہی ہے سینٹرل نروس سسٹم تک خون لے کے جا رہی ہے اسی طرح کلوٹنگ خون کا جم جانا لوتھرے بن جانا اس کو بلٹ کلوٹنگ کہتے ہیں دیر سوڈنٹس سینٹرل لہ وی سسٹم میں انفیکشن کی وجہ سے بھی پیرالائیسز ہو سکتا ہے پویزن کی وجہ سے بھی پیرالائیسز ہو سکتا ہے بلڈ ویسل کے رپچڑ ہونے کی وجہ سے بھی پیرالائیسز ہو سکتا ہے بلیڈ گلوٹنگ کی وجہ سے بھی پیرلائسز ہو سکتا ہے جسم کے جس حصے کو خون کی سپلائی رک جائے گی وہ حصہ ڈیڈ ہو جائے گا ناکارہ ہو جائے گا اس کا کام ختم ہو جائے گا اور وہ مردہ ہو جائے گا اور ہم یہ کہیں گے اس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے دیر سٹوڈنٹس فالج کا اٹیک پورے جسم پہ بھی آ سکتا ہے جسم کے اوپر والے حصے یعنی اوپر والے دھر پہ بھی آ سکتا ہے نیچے والے دھر پہ بھی آ سکتا ہے اوپر ایکسٹریمٹیز یعنی بازووں پہ بھی آ سکتا ہے لور ایکسٹریمٹیز یعنی ٹانگوں اور پاؤں پہ بھی آ سکتا ہے یہ فالج کا اٹیک ہے جس کو پیرلائسز کہتے ہیں ویسکولر ڈس آرڈر ہے بلڈ سپلائے میں خرابی کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اس کے بعد نمبر ٹو ایپیلپسی ایپیلپسی کو مرگی بھی کہا جاتا ہے مرگی کے دورے پڑھنا یہ بھی نوے سسٹم کا ڈس آرڈر ہے آسابی نظام کی خرابی ہے شورٹ کوئیسن پوچھا جا سکتا ہے مختصر سوالات کے جواب میں آپ یوں لکھ سکتے ہیں اب نومل اور ایکسیسیف ڈس چارج اوف نو امپلس نو امپلس کا اب نومل یعنی غیر معمولی طور پر یا ایکسیسیف یعنی زیادہ پیدا ہونا ڈس چارج ہونا یہ دراصل ایپیلپسی یا مرگی کی وجہ بنتا ہے ڈیو سوڈنٹس مرگی یا ایپیلپسی کی مختلف وجوہات ہیں وہ کون کون سی ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ سمجھ لیجئے یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے کنولسیف ڈس آرڈر کہتے ہیں اس میں دورے پڑتے ہیں اور سیزرز کا مطلب ہوتا ہے جھٹکے لگنا ہمارے معاشرے میں جہاں تو ہم پرستی پائی جاتی ہے جہاں کمزور اقائد پائی جاتے ہیں بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ بھوت یا پریت ہیں یا ان کا سایہ ہے یا جادو کے اثرات ہیں لیکن یہ ایک نروس ڈس آرڈر ہے جس میں دراصل ابنومل یا ایکسیسیف اماؤنٹ میں نرو ایمپلس ڈس چارج ہوتی ہے قوزز کی بات کی جائے اگر یہ چھوٹی عمر میں ہو تو اس کی وجہ جینیٹک بھی ہو سکتی ہے یعنی یہ انہیریٹنس کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتی ہے میوٹیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور ڈیویلپمنٹل پروگلم بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ بیماری بڑی عمر میں ہوتی ہے پولڈر ایج میں تو اس کی وجہ برین ٹیومر بھی ہو سکتا ہے دماغ کی رسولی ہیڈ ٹراؤما سر کو لگنے والی شدید قسم کی چوٹ بھی ہو سکتی ہے اسی طرح سی این ایس انفیکشن یعنی سینٹرل نروس سسٹم میں پیدا ہونے والا کوئی انفیکشن بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے آئیے فردر ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں ڈیر سوڈنٹس ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے اس بیماری کا کوئی معلوم علاج تو نہیں ہے البتہ ایسی ڈرگز استعمال کی جاتی ہیں جنہیں انٹی کنویلینٹ اور انٹی اپیلیپٹک ڈرگز کہا جاتا ہیں اور یہ جھٹکوں کی شدت کو کم کر دیتی ہیں ڈیر سوڈنٹس یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھئے گا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اگر کوئی اپیلیپٹک پیشنٹ ہے اگر کوئی مرگی کا مریض ہے اور اس کو دورہ پڑتا ہے جھٹکے لگتے ہیں اس دوران میں اس کے موں میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ورنہ دوسری صورت میں وہ اپنی ہی زبان کو اپنے ہی دانتوں سے چبا سکتا ہے اور سویر قسم کی انجری کا باعث بن سکتا ہے ایر سوڈنٹس آج ہم نے نروس ڈس آرڈر کو ڈسکس کیا آسابی نظام کی خرابیوں کو ڈسکس کیا ہم نے مرگی کو ڈسکس کیا اور ہم نے فالج کو ڈسکس کیا مرگی کو اپیلیپسی کہا جاتا ہے فالج کو پیرالائسز کہا جاتا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ان کی وجوہات کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کنولین کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ویسکولر اور فنکشنل ڈیس آرڈر کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے فیڈبیک میکنیزم کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پوزیٹیف فیڈبیک کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں نیگیٹیف فیڈبیک کے بارے میں اور اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں لونگ قویسن بن سکتا ہے نویس ڈیس آرڈر پہ لونگ کوئسٹن بن سکتا ہے فیڈبیک میکنزم پہ اور شورٹ کوئسٹن بھی بن سکتے ہیں ایم سی کیوز بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ نے تمام پہلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کے لیکچر کو تیار کرنا ہے مجھے امید ہے آپ ٹیچر کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے امتحانات میں کامیابی حاصل کریں گے ڈیر سٹوڈنٹس اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ